ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں مستقل ملازمت دی جائے دوہزار لوگ کے گریب بتایا یہ جارہا ہے کہ ایک پی آر ایس پی کے نام سے ادارہ بنایا گیا تھا اور اس میں تمام ملازمین یہ بنیادی براکت صحت سے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھٹی کیا گئے تھے لیکن ان کو وہاں پر ابھی سے دوہزار سترہ میں اس کا نام چینج ہوا لیکن ان کی جو مستقل ملازمت ہے وہ نہیں ہو سکی ہے اس کے خلاف یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور تمام ایریا جو یمال روڈ کا ایریا ہے پنجاب اسمدی کے بلکل سامنے ہیں فیصل چوف ہے اور یہاں پر حملوں دیکھنے لگے ہوئے ہیں کہ چاروں اطراف جو ہیں اس وقت کلوز ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے صبح دفاتر جانا ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے روٹ جو ہے وہ متبادل روٹ جو ہے وہ بتائے ضرور جا رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ لمبے روٹ ہیں اس وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملازمین کہتے ہیں کہ یہاں پر جب تک ان کے مطالبات جو ہے وہ مانے نہیں جاتے تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہی یہاں پر ڈی جی ہیلک آفیس ہے اور قریب ہی یہاں پر محکمہ سہت دیگر آفیسز جو ہے وہ بھی موجود ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا ان سے کسی قسم کی بات نہیں کی گئی ہے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ان کو مانا جائے یہاں پر یہ کتنے ہی لوگ میرے ساتھ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں جو کہ صرف لاہور کے نہیں ہیں بلکہ پنجاب بھر سے آئے ہوئے ہیں دیگر ازلا سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں صرف اپنا ایک پوائنٹ کے جنڈہ جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ انہیں مستقل ملازمت دی جائے لیکن مستقل ملازمت کے لیے نہ تو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے تب تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ سنے بھی نہیں جائیں گے اور ان کو کوئی ٹیبل پر لے کر بھی نہیں آئے گا فیلحال ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں ہم ان کی جانب سے کیا حکومتی نمائندوں سے خود بزاد طور پر رابطہ کیا گیا کیا کوئی موقف سامنے ہے حکومت کا کیا کہیں گی سوال سے دیکھیں حکومت کی طرف سے تو ابھی تک فیلحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا اور ایون نہ تو میٹمہ سہت کی طرف سے کوئی موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے ڈی جی ہیل کی طرف سے بار بار یہ کھا جا رہا تھا کہ ان میں سے کوئی تین یا چار لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئیں اور ہم سے مذاکرات کریں لیکن کیونکہ ان کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچے صرف اور صرف یہ ٹیلی فونک جو ہے وہ گفتبو ہوئی ہے جس کے بعد سے یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے بھی میمبرز ہیں اور جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں وہ موجود یہی پر ہیں اور کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے پہنچا بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی میمبرز جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ آفس میں گئے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہوں اور ان کے مطالبات جو ہے وہ سنے گئے ہوں فیلحال یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا جاری ہے نعرے بازی ہوتی ہے اور شدید نعرے بازی ہوتی ہے اور تمام اطراف جو ہے وہ مکمل طور پر بلوک کیے گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی ذرا پریشانی کا بھی سامنے کرنا پڑا ہے وہ یہ بتائے گا ملازمین کب سے اعتجاج کر رہے ہیں اور دوسرے یہ بتائے گا کہ کیسے پہلے بھی جو ملازمین ان کی جانب سے جو ڈی جی صحت ہے ان سے اس حوال سے رابطہ کیا گیا تو کیا یہ بات پہلے بھی ان کے سامنے رکھی گئی جی بالکل ان کی طرف سے یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈی جی ہیل سے بھی مذاکرات پہلے بھی کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر سہت جو ہے ان کو بھی یہ بات بتائی تھی باور کروائی تھی کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے انہیں یہاں پر اٹھارہ سال اور کسی کو بیس سال ہو چکے ہوئے ہیں اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لیکن کسی نے ابھی تک ان کے مطالبات جو ہیں وہ سنے نہیں ہیں اور دوسری طرف جو ابھی آپ نے دوسری بات کہی کہ کیا ان میں سے کسی نے جا کر وہاں پر بات کرنے کی کوشش کیے تو ان میں سے بھی کسی نے بھی بھی پھل حال یہاں سے جانے کی اور وہاں پر مذاکرات کرنے کی دوبارہ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے صرف وصرف ڈی جی ہیل کی طرف سے ایک چھوٹا سا جو جسے کہتے ہیں بیانات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور بیانات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے کوئی ممبر آئیں گے تو پھر ہی وہ یہاں پر ان سے مذاکرات کریں گے لیکن بلحال ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تمام ازلا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی اور یہ جو ادارہ ہے یہ پرویز الہی نے بنوایا تھا اور پرویز الہی کیونکہ اب دوبارہ وزیر اعلیٰ منتقب ہو چکے ہوئے ہیں اور دوبارہ یہاں پر آ چکے ہوئے ہیں تو اب وہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر کرم کریں کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب تھے شباز شریف تو انہوں نے اس کا نام چینج ضرور کیا تھا لیکن مستقل ان کو ملازمت نہیں ملی تھی لیکن وہی صورتحال ابھی بھی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار جو ہے وہ شاید ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک پرویز الہی کیونکہ پرویز الہی صاحب نے یہ ادارہ بنایا تھا تو اس وجہ سے اب پرویز الہی ان کے اوپر نظر کرم کرتے ہوئے ان کو مستقل ملازمت بھی دیں تاکہ ان کی جو سیلوریز ہیں کیونکہ تنقویں جو ہیں وہ مسلسل کانٹریکچول جتنے بھی ملازمین ہیں بہت شکریہ آموات اپڈیٹ کر رہی تھی